ناظرین وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبر میں خبروں کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چاہتے ہیں وسیلہ اردو ٹی وی خبریں ملحظر بیجنگ اولمپکس کی افتتاحی اور اختتامی تقریب میں بھارت شرکت نہیں کرے گا بھارت دوہزار بائیس کے سرمائی اولمپکس بیجنگ وینٹر اولمپکس کی افتتاحی یا اختتامی تقریب میں شرکت نہیں کرے گا چینی فوج کے ایک ایسے سپاہی کو مشل برداروں میں شامل کیا ہے جو بھارت کے ساتھ مشرقی لداخ کی وادی گلوان میں پور تشدد جھڑپ میں بری طرح زخمی ہو گیا تھا وزارت کارجہ کے ترجمان ارنڈیم باکشی نے اسے افسوسناک خرار دیا ہے بھارت نے اعلان کیا ہے کہ وہ بیجنگ میں جمعہ سے شروع ہونے والے سرمائی اولمپک بیجنگ وینٹر اولمپک کھیلوں کی افتتاحی اور اختتامی تقریب میں حصہ نہیں لے گا وزارت کارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چین اولمپک گیمز کو سیاسی رنگ دے رہا ہے چین کی طرف سے پی ایل اے کے گلوان ویلی کمینڈر کو سرمائی اولمپک مشعل سے نوازنے کے بارے میں پوچھے جانے پر وزارت کارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہم نے اس معاملے پر رپورٹس دیکھی ہیں اور یہ افسوس کی بات ہے کہ چین نے اولمپک جیسے یونٹ کو سیاسی رنگ دینے کا انتخاب کیا ہے مہوا مہترا کا تنز مستقبل کے بھارت سے ڈرتی ہے موڈی حکومت پارلیمنٹ کے بحث اجلاس کے چوتھے دن لوگ سباہ میں مہوا مہترا نے مرکزی حکومت کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت تاریخ بدلنے کی کوشش کر رہی ہے راہل گاندی کے بعد ٹی ایم سی سے رکنے پارلیمنٹ مہوا مہترا نے بی جی بی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تاریخ کو بدلنا چاہتی ہے کیونکہ حکومت بھارت کے سیکولیزم کی تاریخ کو دیکھ کر ڈری ہوئی ہے بھارت اب بھی صحفیوں کے لئے عالمی سطح پر خطرناک ترین مقامات میں سے یک ہے حکومت مستقبل کے بھارت سے خوفزدہ ہے موڈی حکومت تاریخ بدلنا چاہتی ہے وہ حال پر بھی یقین نہیں رکھتی صدر جمہوریہ اپنے کتاب کے آغاز میں مجاہد آزادی کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہوں نے بھارت کے حقوق محفوظ کیے لیکن یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں حکومت لوگوں کی زندگیوں اور دماغوں کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے حکومت مستقبل کے بھارت سے ڈرتی ہے حکومت صرف ووٹ سے مطمئن نہیں ہے حکومت ہمارے دماغ کے اندر ہمارے گھروں کے اندر ہمیں بتانا چاہتی ہے کہ کیا کھانا ہے کیا پہننا ہے کس سے پیار کرنا ہے لیکن اکیلے آپ کا خوف مستقبل کو روک نہیں سکتا حکومت ہماری جمہوریہ کی روح پر اعتماد نہیں کرتی ہے اس لئے حکومت نے آدھار کو ووٹ کے حق سے جوڑنے کا کام کیا ہے اس کے علاوہ حکومت کو کسانوں پر بھی بھروسہ نہیں ہے جس نے آپ سے کہا تھا کہ زراعت کا قانون نہ لاؤ اب حکومت نے اسے واپس لے لیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ مغربی یوپی میں ستر سیٹے کھونے کا خدشہ ہے حکومت کو اس کا احساس اس وقت ہوا جب سات سو سے زیادہ کسانوں کی موت ہو گئی خدرتی آفات اور ماہولیاتی تبدیلی سے چالیس برس میں ایک لاکھ سے زائد یوروپی باشندوں کی ہلاکتیں یوروپ میں شدید موسم کے باعث گزشتہ چالیس برسوں میں ایک لاکھ سے زائد شہری ہلاک جبکہ مختلف ممالک کو تقریباً پانچ سو ارب یورو کا نقصان اٹھانا پڑا ہے یوروپی ماہولیاتی ایجنسی ای ای اے کی جانب سے شائع ہونے والی ریپورٹ میں انفرادی اور ملکی سطحہ پر ماہولیاتی تبدیلیوں کے مطابق خود کو ڈھالنے کی غرص سے اقدامات اٹھانے پر زور دیا ہے گزشتہ چالیس برس کے دوران یوروپ میں سائلابوں اور شدید گرمی کی لہر سے ایک لاکھ بیالیس ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ یوروپی ممالک کو پانچ سو دس ارب یورو کا نقصان اٹھانا پڑا ہے شدید موسم کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال میں سے تین فیصد واقعات اس قدر تباہ کن تھے کہ یہ سال انیس سو اسی سے دوہزار بیس کے درمیان ہونے والے ساٹھ فیصد مالی نقصانات کا باعث بنے جبکہ یوروپ میں شدید گرمی کی لہر اکیانور فیصد افراد کی ہلاکتوں کا باعث بنی سال دوہزار تین میں شدید گرمی کے باعث تقریباً اسی ہزار افراد ہلاک ہوئے تھے ماحولیاتی ایجنسی کے مطابق سال دوہزار تین کے بعد بھی اسی نویت کی شدید گرمی کی لہر نے یوروپ کو اپلپیٹ میں لیا تھا لیکن ائر کنڈیشن انسٹال کرنے کے علاوہ چند دیگر حفاظتی اقدامات لینے سے ہلاکتوں میں کمی واقع ہوئی ہے گزشتہ پچاس برسوں میں دنیا بھر میں موسم کے باعث ہونے والی تباہیوں میں اضافہ ہوا ہے جن سے تباہی زیادہ ہوئی لیکن کم اموات واقع ہوئی گزشتہ چالیس سالہ دنیا کے جائزے سے سامنے آنے والی معلومات سے یہ نتیجہ اکس کرنا ممکن نہیں کہ موسمی تباہی کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں اس عرصے کے دوران مختلف برسوں میں بے ترتیب نقصان دیکھنے میں آیا ہے لہٰذا موسمیاتی واقعات کی وجوہات کا تیون نہیں کیا جا سکتا خوشکسالی اور جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات میں اضافے کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن جالہ باری کو ان تبدیلیوں سے جڑنے کے خاطر کا شواہد موجود نہیں ہے گزشتہ چار دہائیوں میں موسمی واقعات کے باعث جرمنی نے دیگر یورپی ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے اس دوران ایک سو سانت ملین یورو کا نقصان ہوا جبکہ بیالیس ہزار جنمن شہری متاثر ہوئے متاثر ہونے والا دوسرا بڑا ملک فرانس ہے جہاں چھبیس ہزار سانس سو افراد ہلاک ہوئے جبکہ نینیانوے عرب یورو کا مالی نقصان ہوا تیسرے نمبر پر اٹیلی ہے جہاں اکیس ہزار چھ سو افراد ہلاک اور نوے عرب یورو کا نقصان حکومت کو اٹھانا پڑا خیال رہے کہ زلزلوں اور آتش فشاں کے پھٹنے سے ہونے والے نقصانات کو اس ریپورٹ میں نہیں شامل کیا گیا ہے علاوہ ازی امریکی موسمیاتی ایجنسی کی ایک ریپورٹ کے مطابق سال انیس سو اسی سے اب تک امریکہ میں موسم اور ماحول سے جڑے تین سو دس تباکن واقعات پیش آئے جن سے دو ہزار ایک سو پچپن ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا مکتوب ریاض منجالیب کے انواصف سعودی ارب سعودی ارب نے کرونا وبا کے قہر سے نپٹنے میں جو قابل تحسین کامیابی حاصل کی ہے اس کے نتیجے میں عمومی طور پر مملکت کا ہر شعبہ معمول کی طرف لوٹ آیا ہے خصوصا ملک کے معاشی حالات اس کا بیان ثبوت ہیں دیکھا جا سکتا ہے کہ سعودی ارب میں دوہزار اکیس کے دوران دوہزار بیس کی طرح دوسرے سال بھی غیر ملکیوں کی ترسیل زرد دو آشارے آٹھ فیصد زیادہ رہی ہے عربی روزنامے الاختصادیہ نے سعودی سنٹرل بینک ساما کے جاری کردہ آداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ تاریکی نے دوہزار اکیس کے دوران ایک سو ترپن آشارہ نو ارب ریال ایک تالیس ارب ڈالر بھیجوائے ہیں جبکہ دوہزار بیس میں ایک سو انتالیس آشارہ سات ارب ریال انتیس آشارہ نو ارب ڈالر بھیجے ہیں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دوہزار بیس اور دوہزار اکیس میں ترسیل زرد زیادہ ہوئی ہیں البتہ دوہزار پندرہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ترسیل زرد میں خاص اضافہ نہیں ہوا ہے دوہزار بیس میں ترسیل زرد کے آداد و شمار گزشتہ چار برسوں کے مقابلے میں زیادہ رہے ہیں دری اصنا سفیرہن ڈاکٹر اصاف سعید نے بودھ کے روز لیپ آئی ٹی ٹیکنالوجی ایگزیبیشن ریات کا دورہ کیا اور اس میں قائم انڈیا پیویلین کا افتتح کیا انہوں نے ٹیک انٹر پرائنیور سے بات چیت کی ریاض میں منقضہ اس عالمی ٹیکنالوجی ایونٹ میں تقریباً تیس ہندوستانی ٹیک کمپنیوں نے حصہ لیا جو آئی ٹی میں مختلف زہلی شعبوں کا احاطہ کرتی ہیں یہ نمائش ریاض ایکسپو سینٹر کنگ عبداللہ روڈ پر جاری ہے پروگرام کہانی در کہانی میں رونک جمال کا افسانچہ سماد فرمائیے گا میں رونک جمال درگ چھتیز گھر سے اپنا افسانچہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرے افسانچہ کا انوان ہے سپاری اردو زبان کی خیر و بقا کے لیے منقص سیمینار میں بڑے بڑے دانشور پروفیسر لیکچرر ادبا و شورا لچے دار تقریر کر کے زبان دانی کا لوہا منوانی کی تگ دو میں لگے تھے اسی درمیان سامائین میں سے ایک پان فروش کھڑے ہو کر تقریباً چیخ پڑا زبانی اردو اردو کرنے سے اردو کا کبھی بھلا نہیں ہوگا اب اردو کے لیے جو بھی کرنا ہوگا عملی طور پر کرنا ہوگا ورنہ ورنہ کیا جناب آخر آپ کی اس برہمی کا سبب کیا ہے ناظرین نے سوال داغ دیا سبب کتنے بے خبر ہیں آپ آج کل ہمارے ملک میں میری آپ کی ہماری پیاری زبان اردو کے قتل کی سازشیں چل رہی ہے اردو کا قتل یقینی ہے قتل کی سازش شعفی شد کامیاب ہوگی کیونکہ اردو کے قتل کی سپاری دی ہے سرکار میں اور سپاری لی ہے اردو زبان و عدب کے ٹھیکے داروں میں نوٹفیکیشنس موسیقی